یا متشریخ جسے کہا جاتا ہے تشریخ کمانا ہوتا ہے کٹنا سکھانا جس میں گوشت کو کٹ کر کے سکھایا جاتا ہے تو ان دنوں میں روزے منہ ہیں عید کا دن روزہ رکھنا منہ ہیں عید کے بعد کے تین دن روزہ رکھنا منہ ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں تو ان دنوں میں گوشت کسرستے استعمال ہونا چاہیے گوشت کسرستے استعمال کریں اور انشاءاللہ ان دنوں میں استعمال کیا جانے والا گوشت یقین رکھیں سہت کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ العزیز کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا سہتوں کو جس طریقے سے اللہ تعالی ماہ رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا رکھ کر کے عبادت کرواتا ہے تو ویسے اللہ تعالی ان چار دنوں میں کھلا کر کے عبادت کروانا چاہتا ہے تو کھلانا کھانا پینا یہ ایک نیکی کا عمل ہے ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل کھانے پینے کے دن ہیں اللہ کے ذکر کے دن ہیں تو ان تین دنوں میں کسرت سے آپ گوشت کا استعمال کریں بابرکت گوشت ہوگا سہتمند گوشت ہوگا اور بڑا بہتر ہوگا کہ آپ ان دنوں میں قربانی کے جانوروں کے گوشت کو کسرت سے استعمال کریں اور جیسا صلح صالحین کے سنت ہے کہ وہ لوگ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں عام طور پر بانٹا کرتے تھے ایک حصہ اپنے گھر پر رکھتے ایک حصہ رشداروں میں بانٹتے ایک اور حصہ فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیتے تو اگر آپ کوئی مؤسر ہے یہ آسان ہے آپ کے لئے تو آپ ضرور کریں لیکن آج کل جو پینڈیمک کا دور ہے تھوڑا سا مسائل ہیں ایک دوسرے سے لین دین میں لوگوں میں جھزک محسوس ہونے لگی ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ مکمل قربانی کا جان اور اپنے پاس رکھے کھانا چاہے تو کوئی حرش کی بات نہیں آدھا آدھا باٹ دینا چاہے کوئی حرش کی بات نہیں پورا جانور اٹھا کر کسی اور جگہ سباہ کروا دینا چاہتا ہو کوئی حرش کی بات نہیں الحمدللہ اس میں چھوٹ ہے غرض یہ کہ اگر تین حصے کرتے ہیں تو صلح صالحین کی سنت ہے صلح صالحین کا عمل ہے اللہ کے نبی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اچھا کام ہے اچھی چیزیں اور اگر کوئی نہ کر کے کوئی اور تقسیم کرنا چاہتا ہے یا خود رکھنا چاہتا ہے یا پورا تقسیم کر دینا چاہتا ہے تو الحمدللہ کوئی حرش کی بات نہیں لیکن یاد رکھیں کہ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے قربانی کے گوشت تو خود ضرور استعمال کریں